حکومت نے ستائیس میں آنی ترمیم کے لئے کمر کا اصلی لون لیگ اور پیپس پارٹی کے وکلہ آز تر جوڑ کر بیٹھیں گے ستائیس میں آنی ترمیم میں صوبوں کے حقوق کے حوالے سے خرچات کو دیکھا جائے گا مولانا فضل رمان ایمکیم سمیت دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا وزیراعظم شباہ شریف اور چیئرمنٹ پیپس پارٹی بلاول بھٹا زرداری کے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیراعظم نے کہا آنی ترمیم کے منظوری کا کریڈر اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے اہلے بھی عوامی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے اب بھی نہیں ہٹیں گے ملکی معاشی اشاریہ مصبت ہونے سے بھنگائی میں واضح کمی ہوتی نظر آ رہی ہے بلاول بھٹو نے ملاقات میں 26 آنی ترمیم کے منظوری کو تاریخی قرار دے دیا کہا امید ہے اب عدالتوں کے ذریعے وزیراعظم کو گھر بیجنے کا سلسلہ رک جائے گا غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لئے آنی ترمیم کارگار ثابت ہوگی ہم جمہوریت اور پارلمنٹ کی مضبوطی کے لئے مل کر چلیں گے مزید آنی ترمیم کے بارے میں کوئی عم نہیں اگر سپنگ کورٹ آئین تبدیل کر سکتی ہے تو کیا پارلمنٹ کو یہ حق نہیں سپیکر قومی سمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں آنی ترمیم پر ایمکیوم نے ووٹ کے لئے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی مقصود نشستوں پر الیکشن کمیشن کے نوٹفیکیشن تک کچھ نہیں کر سکتے مشہیر وزیراعظم رانسان اللہ کہتے ہیں وزیراعظم اور بلاول کی ملاقات میں ستائیسویں آنی ترمیم پر کوئی بات نہیں ہوئی نئی آنی ترمیم میں جو کچھ ہوگا وہ متفقہ طور پر ہوگا تیہ ہوا ہے کہ خوچیت شاہ کی صدارت میں کمیٹی کام جاری رکھے گی شبیسویں آنی ترمیم کے مسوعدے پر اتفاق نہیں ہوا تھا پی ٹی آئی بنیادی طور پر چھبیسویں آنی ترمیم کے خلاف ہے سلمانکرم راجعہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے مولانا فضل رمان ترمیم کی حمایت نہ کریں ٹیپ جسٹس پاکستان یا یا فریدی کی سرباہی میں عدالت عظمہ کا پہلا فول کورٹ اجلاس آج دن ایک بجے ہوگا آج سے شروع عدالتی ہفتے میں سپنگ کورٹ کے آٹھ بینچرز مقدمات کی سماتے کریں گے ان صدادت دشگردی عدالتوں کے انتظامی ججز کا اجلاس سات نومبر کو ہوگا سپیم جڑیشن کانسل کا اجلاس آٹھ نومبر کو تلہ قومی ٹیم کو نیا کپتان مل گیا محمد رزوان ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی فارمنٹ میں پاکستان کورکٹ ٹیم کے کپتان مکرس مان علی آغا کو نائب کپتانی کے فرائز سوم دیے گئے بابر آزم، نسیم شاہ اور شاہین شاہ کے ٹیم میں واپسی تینوں کھلاڑی دورہ شلیا میں انیکشن ہوں گے زمبابے کے خلاف آرام دیا جائے گا کپتان محمد رزوان بھی زمبابے کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں مدان میں نہیں اتریں گے پخر زمان شہداب خان، افتخار احمد سکوٹ سے آؤٹ آمیر جمال، عرفات مناس، فیصل اکرم، حسیب اللہ محمد عرفان خان، عسائم آیوگ کا ون ڈے میں دیبیو متوقع جہانداد خان اور سمان علی آغا کو پہلی مرتبہ ٹی ٹوئنٹی سکوٹ میں شامل پی سی بی کا کومک اکرٹیم کے سینٹر کانٹرکٹ آئلان، سابق اپتان سرفراز احمد، حسن علی، افتخار احمد محمد عواز سینٹر کانٹرکٹ سے محروم پخر زمان، امام الحق، عسام امیر، عماد وسیم بھی سینٹر کانٹرکٹ حاصل نہ کر سکے شاہ نواز دھانی، محمد حارس اور زمان خان کو بھی سینٹر کانٹرکٹ کی پیش کرش نہیں کی گئے بابر آزم، محمد رزوان، ایک کٹیگری میں برقرار، شاہن عفیدی اور نسیم شاہ کی بی کٹیگری میں تنظر علی شاہن مسود کی بی کٹیگری میں شاملیت کپتانی سے مشروط، عبداللہ شفیق، حارس روف، عبرار احمد، نومان علی، سامیوب، ساجد خان، شہداب خان، سعود شکیل اور سلمان علی آگا کو سینٹر کٹیگری کی پیش کرش آمید جمال، محمد وسین جونئر، محمد مریلہ، میر حمزہ، خورم شہزاد، محمد علی، عثمان خان، عرفان خان نیازی، حسیب اللہ خان، عباس آفیدی اور کامران غلام کو ڈی کٹیگری کی آفر موسیقی